کہ کزاکستان کے اندر ہونے والے سیو سمیٹ کی جس کو انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجید ڈوال نے جی اٹینڈ کی اور پاکستان کا ابھی تک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کوئی بھی نہیں ہے لیکن وہاں پر انڈیا نے پاکستان کو بہت بری طرح لٹانا اور کہا کہ ہم تو جی دہشتگردوں کو نہ سپورٹ کریں گے اور ٹروس مورڈر ٹیرریزم کرنے والوں کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے ان کے خلاف ہمیں ال اعلان جنگ کرنا ہوگا ہوتی ہے یہ اس سے بھی زیادہ اگریسیفتی یہ وہی ایڈنڈا ہے جو پرائی منیسٹر نریندر موڈی کا دہشتگردی کے خلاف ہے یہ وہی ایڈنڈا ہے جو ڈاکٹر ایج شنکر کا ہے اور اجید ڈوال سر نے بھی یہی بات کی کہ کروس مورڈر ٹیرریزم کیوں ہونا دنیا سیریسلی دیکھیں انڈیا بات کرتا ہے لشکر تیبہ کی انڈیا بات کرتا ہے جیش محمد کیوں اور بھی بہت سے ٹیرریسٹ اورگنیزیشن جو کہ انڈیا کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر آگئے دہشتگردی کرتے ہیں کہ بار بار پاکستان کو اس بات کے اوپر جائے پوری دنیا کے اندر بدنام اور زلیل ملک کے سالے زمارزیزی بن پاکستان کی طرف جو انڈیا کے سالے پاکستان کی طرف تو انڈیا کے سب ہائی لائٹ کیا ہے جو انڈیا کے نیشنل ہائی لائٹ کیا ہے جنڈیا کے نیشنل ایک تو وہ محول ہے لیکن آپ کو لگے گا نہیں کہ انڈیا کے اندر موڈ چینج ہو رہا ہے سٹارٹنگ فرم پرائمیسٹر موڈی کی جو ٹویٹ آئی تھی دن ابھی آپ دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر جہاں جا رہے ہیں وہ یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس ٹیوریزم جو ہے وہ بیٹھک میں بھارت کے اوڑ سے حصہ لے رہے انے سے عجید ڈوبھال نے اسیو کے منج سے چین اور پاکستان کی بکھیا اوڑھر دی ہے اسیو بیٹھک کے شروعات میں ہی انے سے عجید ڈوبھال نے آتنکھواد کے مددے پر پاکستان کو جم کر سکتا ہے یہ اکانومی کی جنگ ہے یہ پراؤگرس کی جنگ ہے اور اس جنگ میں انڈیا ہمیں بیٹ کر چکا ہے اور انڈیا بہت آگے نکل چکا ہے ہم اب بھی وہی باتیں کرتے ہیں ہم جا کے انڈیا کے ساتھ جنگ کریں گے ہم کشمیر لیں گے ہم انڈیا کے میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں عجید ڈوبھال صاحب جو کی کجاکستان کے اندر اسیو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کو لمبے ہاتھوں لے لیا یعنی کی پاکستان کی اور چین کی تو بکھیا یوں دھیڑ دی انہوں نے صاف صاف طور پر یہ بولا کہ پاکستان یہاں پر ٹریڈ کرنے کی جب سوچے جب پہلے اسے آتنگوات کو چھوڑنا پڑے گا جو اس نے آتنگ کی سنگٹن پالے ہوئے ہیں ایک دن وہ ٹائم آئے گا کہ وہ اس پر بھاری پڑنے والے ہیں یعنی کی انڈیا کا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن پاکستان کو ہی بیج دیں گے اور ایک دن بلکل پاکستان پورے طریقے سے نام و نشان اس کا ختم ہو جائے گا تو اسیو میٹنگ میں سیدھے سیدھے طور پر اور پاکستان پر نشانہ ساتھتے ہوئے عجید دووال صاحب نے کمال کر دیا جو کہ ان کا ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کے پاس جیسے ہی پہنچتا ہے تو پاکستان کے اندر کھل بلی مچ گئی اور پاکستان میں ترہ ترہ کی باتیں اٹھنے لگی اور پاکستانی میڈیا کو مددہ مل گیا کہ عجید دووال صاحب نے سیدھے سیدھے ٹارگیٹ پاکستان کو کیا ہے اب پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ بھارت کو روکنا مسکلی نہیں اب تو ناممکن ہو رہا ہے اب آگے پاکستانی میڈیا کیا باتیں کر رہا ہے کیا اس کا ریاکشن ہے تو آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں انڈیا نے جی انڈیریکٹلی پاکستان کو ٹارگیٹ کیا دیکھیں دیفنیلی جب انڈیا کروس برڈر کی بات کرتے ہیں تو اس میں افغانستان یہ پھر پاکستان آ جاتا ہے افغانستان کے ساتھ تو وہ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں وہاں تو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں وہاں تو وہ اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں تو پیچھے بچتا ہے کون ہے پاکستان وہ انڈیریکٹلی بلکہ اب تو ڈیریکٹلی ہی سمجھ رہے ہیں وہ پاکستان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور ہماری تھارٹی سے میں بات کرتا ہوں کہ ہماری تھارٹی سے ان سے جا کے یہ نہیں کہتے کہ یا آپ ہم سے ڈیریکٹ بات کرو یا پھر بات نہ کرو ہم چھپے لفظوں میں کہتے ہیں ہم انڈیا کو وہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے بھئی وہ جا کے یونیٹڈ کانسل ہو یا کوئی بھی جگہ وہ ڈیریکٹ جا کے بات کرتے ہیں کہ انڈیا میں جو دہشت گردی ہو رہی وہاں پاکستان کے تھرو ہو رہی ہے لیکن ہماری تھارٹیز یہ بات نہیں کر رہی کہ کہاں ہو رہی ہے ہمیں ثبوت دو اگر انڈیا ثبوت نہیں پروائیڈ کر سکتا تو پھر پاکستان سٹینڈ لے لیکن کیا ہم دوسری کانٹریز پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں ہم اپنی کانٹری کے سروائیول کے لیے بھی بول نہیں سکتے دیکھیں آپ نے ان کا کہا کہ جو بھی ڈیفینس منسٹر ہے جو بھی ہے پاکستان کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اجیڈ ڈوال وہ پاکستان کے اندر بھی یہاں پہ بہت بڑا مشن کر کے گئے ہیں جو ہمارا یہ جو ایٹمی نیوکلئیر مشن تھا اس کو بھی ناکام کرنے کے لیے انہوں نے پوری تیاری کر لی تھی ہاں تو دیکھیں ڈیفینلی بات ہے اور ہمارا آج تک وہ نیشنل کو اسکیورٹی آفیسر ہی نہیں بنا تو ہم کہاں جا کے انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں بھئی انڈیا ہمیں اسی لیے نشانہ بناتے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ انہوں نے چپ کر کے کھڑے رہنا ہے انہوں نے بات نہیں کرنی تقریبا نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے ابھی تک ہے ہم صرف بیان کبھی کبھی بیان دیتے تو کبھی بیان بھی نہیں دیتے مضمت بات میں کر دیتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کی مضمت کرتے ہیں اس مضمت سے کیا ہوتا ہے یا تو آپ جا کے سٹینڈ لو یا پھر آپ مان جاؤ کہ جو انڈیا بات کر رہا ہے وہ سچ ہے ہمارے ملک میں اس وجودہ ٹائم پر کون ہے ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نہیں ہے جب آپ کے پاس وہ ایک ایڈنٹی ہی نہیں ایگزیسٹ کرتی تو افیشلی اس کو کون ڈیل کرے گا ہم تو مطلب یہاں پہ پہلے تو یہاں شکست کھا رہے ہیں مور اوور آپ پھر مطلب اگر سلیں فوران منسٹری میں بھی اس کو دیکھ لیں جیسے ان کے پاس شن کر رہے ہیں ورلڈ وائد ان کی ایک ارکنیزیشن ہے ایک مطلب پورٹ فولیو ہے ان کا ان کی بات میں ایک وزن ہوتا ہے لوجیکلی بات کرتے ہیں اب ان کے سامنے کل کا پھر مطلب وہی بات ہے کل کا بچات میں نہیں کہوں گا بر سٹیل آپ بلاول بٹوں کو بٹھا دیں تو یہ کوئی کمپیریزن بنتا ہے آپ خود زیادتی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ریپریزنٹیٹیو چاہیے ہوتے ہیں اب میں ان کے نام بھی نہیں لے سکتا جو ریپریزنٹیو میں سمجھتا ہوں جو ایک ورث ہٹ تھے جن کے بات میں ایک ایمپیکٹ تھا جن کے بات کو تسلیم کیا جاتا تھا اور اس کے نام پہ بقیدہ ایک دن نومینٹ کر دیا جاتا تھا اگر ویسے ریپریزنٹیٹیو آپ کے پاس آج بھی ہوں تو پاکستان پھر اپنا پوائنٹ بھی وہاں ریز کر سکتا ہے اور اپنی بات منوا سکتا ہے اب یہ کروز بورڈر ٹیرریزم یہ جو بیماری کہتے ہیں دردے سر لگ گیا ہے اس دردے سر کی کوئی دوا نہیں ہے نہیں دیکھیں دوا تو ہوتی ہے لیکن وہ وقت کرتا ہے پروریش برسوں حادثہ ایک دمسہ نہیں ہوتا تو تنگس ٹیک ٹائم ریپریٹلی کیونکہ پاکستان پاسٹ میں کچھ ایکٹیوٹیز ایسی ہوئی ہے اور انفارچونیٹلی پھر ایکسیپٹ بھی کیا گیا کچھ مقامات کے اوپر میں ریفرنس بھی ان کے دے سکتا ہوں تو اس میں مطلب ہمارے اپنے بھی فارس تھے ایمیج پوزیٹیو کی جاتی ہے اب دیکھیں انڈیا نے ایک دفعہ مومن سٹارٹ کی تھی انکریڈیبل انڈیا ان کے ان کی ٹیرریزم کی وجہ سے نا ٹوریزم بہت ایفیکٹ ہوئی تھی تو انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا انکریڈیبل انڈیا اور اس کے بعد سب سے زیادہ ٹرن آٹ انڈیا میں ہوا تھا ٹوریزم کا کہ ہمارے ملک میں ایسی مومن نہیں ہو سکتی انکریڈیبل پاکستان یا لائکوائز ملتا جلتا ہو سکتا ہے ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ سب سے بہترین ٹول ہے ڈیڈیٹل یا سوشل ویڈیا ان کو نہیں کوئی یوز کرنا آتا پرابلم یہ ہے اگر کرنا آتا بھی ہے تو ان کے یہ آتا ہمیں ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایمپورٹنس ہی نہیں ہے مطلب وہ چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے اگر اہمیت دیں تو یہ کچھ بڑی بات نہیں ہے آپ ایکسپرٹ ہائر کریں آپ اپنے انبیسٹر بنائیں کنٹری تو کنٹری وزٹ کریں آپ ان کو اپنا رائٹ جو ایک پوزیٹیوی امیج ہے پاکستانی کو دکھائیں اس طرح کی وہ چیزیں بول رہے ہیں ابھی جو یہ چیزیں ہیں دین آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے جو ڈیپلومیٹس ہیں اسلامباد میں انہوں نے پاکستان کی جو فورن منیسٹر کی جو افتار ڈینر ہے اس میں وہ نہیں آئے گیونگ ایسیج کے ایک یا تو وہ کوئی ایسا تاثر نہیں ان کو پولیٹیکلی کہا گیا ہوگا دیلی سے کہ آپ نے ایسا تاثر نہیں دینا کہ جس سے یہ پیغام جائے انڈیا کے اندر کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ گوڑی گوڑی ہونا چاہتا ہے سو یا تو ان کو یہ کہا گیا ہے اور یا پھر کو بہت بڑا ہونے والا ہے کہ اوریڈی ایک ٹف پوزیشن ایڈ ڈسٹنس کر لی ہے بکاوز نوملی آپ کی ایمبیسی دنیا کے جس ملک میں بھی ہو اور وہاں کی جب آپ کو کم از کم فورن آفس بلائے یا فورن منیسٹر بلائے تو آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ تو انہوں نے پوچھا ہوگا ٹھیک ہے ان سے بہت سارے اپنے جو لیڈرشپ سے پوچھا ہوگا دیلی سے اور ایدھر جو اسلام بات کی اندر ہائی کمیشن ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ نہیں ہمیں نہیں جانا آن ڈی ایڈوائیز آف نیو دیلی ڈاکٹر جے شنکر کے آفس نے ان کو بتایا ہوگا یہاں ہو سکتا ہے نیسے لیول پہ بلائے ہوگا آہ سو امومن مجھے یاد ہے کہ وہ ایک کلوز انگیجمنٹ رکھتے ہیں بلکہ وہ افتار پارٹیاں بھی ہوسٹ کرتے ہیں لیکن because of elections in india یہ سارا کچھ وہ نہیں کر رہے i'm not sure about whoo کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے but i'm just trying to gather the information جو مجھے تھوڑی سے نظر آ رہی ہے and then پھر یہ ابھی for example جو انیسے دوول صاحب ان کی جو language ہے میں اس کو اگر آپ کے سامنے explain کروں وہ language ہے جو کہ directly you know یہ جو seo کی setting ہے اس میں آپ bilateral کسی کو نہیں کر سکتے آپ نے multilateral arrangement ہے and you have to address the challenges which are for every country لیکن انڈیا جو language use کرتا ہے وہ directly پاکستان کو target کر رہا ہے i'm just trying to tell you کہ atmosphere کیا ہے so وہ کہہ رہے ہیں کہ جو perpetrators of terrorism ہیں ان کے ساتھ effectively and expeditiously ان کو deal کیا جائے اور particularly particularly cross border terrorism now اب یہ جو چیز ہے نے یہ cross border terrorism this is purely an indian view for Pakistan کہ جی یہ cross border terrorism ہے انڈیا نے اتنا اس پہ بولا اتنا بولا اتنا بولا کہ now انہوں نے اس کو denote کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب ذاری بات ہے یہ کذاکستان کے اندر ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک تو وہ ذاری انہوں نے یہ پاکستان کے اوپر بات کی اور ٹکاوی انہوں نے بات کی ہے اب یہ جو میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاؤں پاکستان کا national security advisory کوئی نہیں ہے پتہ نہیں وہاں secretary secretary ہمارا کو چلا کیا ہوگا don't know کون گئے وہاں پہ لیکن ہمارا وہاں پہ ہمارا national security advisory کو ہم کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ national security advisor ہوں ہمارے مل کے اندر جو problem ہے وہ یہ ہے کہ power sharing جو ہے نا یہ بڑا complex چیز بن گیا ہوگا ہے establishment چاہتی ہے کہ اس کے system کے اندر penetration ہو establishment چاہتی ہے کہ وہ system کے اندر ہے جو political class ہے وہ مجبوراً establishment کو space تو دے دیتی ہے لیکن وہ ایک friction اور وہ چیز جو ہے وہ رہتی ہے وہ چیز friction ختم نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا جی اور یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ دیا دے اور اب وہ اس لیے ہم نے اپنے الناس سے لائے نہیں لازٹ ٹائم موید یوسف صاحب پاکسان کے national security advisor تھے وہ جدھر بھی جاتے دو گئے تھے دنیا سا انڈینز نہیں ملنا ہم نے انڈینز سے بات نہیں کہنے لیکن یہ تو ٹھے چلو ایسی یا لیول کا platform ہے اس پہ تو ملنا ہی ملنا ہوتا ہے آنا ہوتا ہے لیکن ملاقات نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو بڑی tough line دیتے ہیں انڈینز بھی پاکسان کو اور پاکسان بھی انڈیا کو سو یہ جو میں آپ کو atmosphere بتا رہا ہوں کہ جس میں ڈاکٹر جے شنکر بھی tough line لے رہے ہیں پرائم میسٹر موڈی نے بھی وہ ساڑے پنجابی کے انڈینز روکھی جی ٹویٹ کی تھی ملہب ڈرائے سے ہی ٹویٹ کی انہوں نے ٹھیک ہے وزیراعظم شباز شریف نے بھی ڈرائے سے جواب دی ان کو چھوٹے ہی ٹویٹ کا چھوٹا سا جواب اور عمومن ایسے نہیں ہوتا ہے تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے there is something which is on the way جس میں political class جو بھارت کی ہے وہ سمجھتی ہے انہوں انہوں نے اس حوالے سے وہ کہتے تھے کہ tough line لیں تاکہ انڈیا کی جو opposition ہے وہ کسی قسم کی کوئی space نہ create کر سکے وہ ایسا محول نہ پیدا ہو سکے جس میں یہ کاج ہے کہ شاید